موسیقی 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 آپ پتائیں سر آپ کیا کھانا پریفر کریں گے دیکھیں جی نیچرلی تو ہرے کیوں خواہش ہوتی کہ اچھا کھایا جائے مللہ بریانی لیکن یہ کہ کب تک کیوں دال چاول اچھی نہیں ہوتی اکھا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کب تک ایک آدمرتہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ بھوک میں تو دال چاول بھی جو ہے اللہ کا شکر ادا کرے کھانے چاہیے اچھا آئے پریفر کے مجھے تو دال چاول بھی جائے اگر مجھے بھوک ہوگی یا نہیں ہوگی میں دونوں چیزوں میں دال چاول کھانا پریفر کریں گے نہیں بھوک نہیں ہوگی تو کیوں کھائیں گے نہیں تھوڑا بات کھا لوں گا اسرار جب لوگ کریں گے تو اس میں کھالیا جائے گا لوگوں کے اسرار میں لوگوں کی تل نہیں ترکتا اچھا لیکن چلے چلے ڈاکٹر صاحب آپ پریفر کریں گے دال چاول بلکل بڑا آپ کبھی کبھی بھریانی ہی چلتی ہیں ورنب دال چاول بھوک میں بھوک میں ضروری چلے ڈاکٹر صاحب اچھا ڈاکٹر صاحب کچھ کھانے کی سمپلسٹی سے بھی انسان کی ہیلتھ کا تعلق ہوتا ہے اگر مرزانہ بریانی کھائیں گے تو کہاں پہنچیں گے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں بلکل سادہ گزہ کھانے والے عام طور پر زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں ہیلتی ہیں ہیلتی ہیں ہیلتی ہیں ہیلتی ہیں ہیلتی ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے بتائیے ہم بریانی کو مرغن گزہ کیوں کہتے ہیں مرغن گزہ ہم اس لئے کہ ہم اس کو بہت زیادہ بنا لیتے ہیں اوائل ہم کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ اوائل ہوگا اوائل ہوگی اتنی ہی وہ چیز اچھی ہوگی ہمارا کنسپٹ کچھ اس طرح کا ہے جہاں کچھ لوگوں کو درائی بریانی ملتی ہے تو نورملی یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اچھی نہیں تھی میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ کی بینیفیٹ میں ہے آپ کو کہا چیز ہے کہ ایک healthy food انہوں نے پروائیٹ کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے appreciate کریں نہ کہ آپ بسکراج کر رہے ہیں تو یہ چیز ہوتا ہے کہ healthy food تو ہم اسے کسی بھی صورت میں نہیں کہ سکتے ہیں جسے ہم میں وہ پلین میں سوکھی سوکھی بریانی ملتی ہے ہم سوکھی سوکھی اور میں اسے انجائے کر کے کھاتا ہوں اچھا ڈاکٹر صاحب ابھی ہم سکتے ہیں ڈانڈرف کیوں کہتے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے یہ جو ہے لیٹن برد ہے دو حصوں پر مشتہم میں لے یہ بھی بھار سے ہے ایک ہے ڈینڈ اور دوسرا ہے ہف اچھا ڈینڈ کا مطلب انہون میں نہیں جانتا ہف مینز سکیب یعنی چھلکے خورن تو وہ مطلب خورن یا وہ چھلکے جسم کے اوپر جن کے مطالق پتہ نہ ہو تو اس کو ڈینڈ ہف تھا تو وہ کرتے کرتے جو ہے وہ ڈینڈرف ہو گیا یعنی ہاں یہ ہے اور میں ڈینڈرف کے بلکل تاہیت کروں گا کہ مجھے جب پتہ لگا کہ ڈینڈرف ٹاپک ہے تو مجھے پی ایج ڈی کرنے کا ایک اور چیز مل گئی جس پر مزید پی ایج ڈی کی جا سکتی ہے ڈینڈرف ابھی تک انہون ہے اس کے سمٹم وہ ہیں کاؤز نہیں پتا کہ ایکچول کاؤز کیا ہے تو جیسے ڈینڈرف نے کہا بس یعنی کہ انہون سی ایک چیز ہے جس میں بہت سارے چیزیں کاؤنٹ ہوتے ہیں جب ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو آپ ہی دیکھیں گے کہ ہمیں ایکچول اس کا ڈینڈرف نہیں پتا کہ کیا ہے پری ڈینڈرف پردکہ ایج ڈینڈرف پردکہ میں نے بلکہ کافی سارے لوگوں نے یہ سنا ہے اور یہ ہی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈینڈرف is a form of fungus is it fungus دیکھیں ڈینڈرف جو ہے اگر سمپل ڈینڈرف ہے تو یہ فنگس نہیں ہے وہ تو ہر شخص کو مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مطلب اس کے لئے تو ڈیڈ اسکین ہے جو اتر رہی ہوتی ہے جسم کے بھی اتر رہی ہوتی ہے سر کے بھی اتر رہی ہوتی ہے لیکن اگر جب اس میں بڑھ جاتی ہے تو اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے سیبورک ڈرماتائیٹس ہاں سیبورک ڈرماتائیٹس اس کے انسائر جو ایک یست یا فنگس یا کہتا ہے مللسیزیا اسپیشل وہ اس میں انوال ہو جاتا ہے اور جب وہ اس میں انوال ہو جائیں تو اس 상태 میں انوال ہو جائے شخص غریل جو ہوتی ہے جوڈرماتائیٹس خیالگ بڑھ جو ہوتی ہے وہ فنگس کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کےًا اتر رہی ہے پیثوجن بگار کوئی انوال selfies نہیں ہیں وہ شخص شخص نہیں ہے اسے فنگس کی وجہ سے حسون کی وجہ سے بڑھ رہے بست گناماری دیاں دیا جلادیست گیس کی وجہ سے وہ آیا ہے دیسکینگی ، greتر رکھو هو ممک و stuffs انوالی دیا جواتی ہے جس اللہ ہمیں دین رفضے سے سر ایجاد ہے So if Tandruff رف جسی ہمارے سامنے لاتے ہیں اپنے امبارسمنٹ امبارسمنٹ ہے جیسے بلیک کوٹ کے اوپر اب میں سکیلنگ آجائے تو پھر وہ عجیب سا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں جیسے بھی آپ نے کہا کہ یہ فنگس ہے ڈینڈرپ وہ لیٹ کرتا ہے لیٹ کرتا ہے اس کے بعد اگر آپ مزید اس کو بگاڑنا چاہیں اور اس کی کیر نہ کریں سب سے میں آپ کو بتاؤں کہ پرسنل ہائیجین کا آپ کیر کریں گے تو آپ اس کی بگاڑ اندر آنے سے ان سے آپ بچ سکتے ہیں تو یہ آگے جا کے فنگس کے اندر پھر سرائیسس کے اندر بہت ہی خرانک میں چلا جاتا یہ تو اس کو اگر ہم شروع میں ہی سٹاپ کر دیں تو یہ چیز بہت اچھا رہے گا اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب اب مجھے بتائیے آپ سپورک ڈرمٹائٹس کی بات کر رہے تھے اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے سپورک ڈرمٹائٹس کے اندر سیبم یا پسینہ چکنہ ہٹ بنانے والے غدود جو ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں ایک جراسیم جس کا نام ملسیزیا جسے کہتے ہیں وہ اس میں ایکٹیو ہو جاتا ہے اچھا جب وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سیبم یا چکنہ ہٹ جو ہوتی ہے اس میں رسیزیا جراسیم سے انزائم نکلتا ہے لائپیس وہ لائپیس جو ہوتا ہے اس میں ٹرائی گلاس ایڈ چکنہ ہٹ اس کو توڑ دیتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک بائی پروڈک اولینک ایسیڈ جو ہے وہ نکلتا ہے اولینک ایسیڈ اکی ایسیڈ خاص قسم کا تیزاب جو ہوتا ہے جو تیزاب جو ہوتا ہے جب سر کی اوپر کی لیئر میں سیٹم کرنیم میں آتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ سوچ جاتی ہے سوچ ہو جاتی ہے اور اس میں خجلی شروع ہوتا ہے تو یہ سیبورک درما ٹائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں خجلی ہوتی ہے ریڈنیس ہو جاتی ہے وہ ایریاں ہوتی ہوتے ہیں سر کے داری کے آنکوں کے آئی براوس کے کانوں کے اطراف چسٹ کے اوپر انڈر آرمز اور جو ایریاز ہیں ان میں جو ہے یہ جو ہے خجلی بھی ہونا شروع جاتی ہے جلن مچنا شروع جاتی ہے اور بڑا مطلب تکلیف میں پیشنٹ جو ہے ہو جاتا ہے یہ سبوریک درماتائیٹس جبکہ عام جو خشکی ہے اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے وہ مجھے بھی ہوگی آپ کو بھی ہوگی لیکن یہ جو ہے یہ ایک بیماری ہے سبوریک درماتائیٹس اور یہ اس کی وجہ سے ہوتی ہے سبوریک درماتائیٹس کا پھر کیا کرتے ہیں سبوریک درماتائیٹس کا سمکلی یہ ہے کہ ایک تو آپ کو اپنے جو اوئل سکریشن ہے سی بم سکریشن ہے اسے کنٹرول کرنا ہے اور جو ہمارے ہاں میں اس لیے تھوڑا سی ناورمل ٹونیوز کرتا ہوں کہ جو ہمارے ویورس ہیں ان کو اتنا زیادہ نہیں پتا وہ کنفیوز نہ ہو جائیں تو میں ان کو سمکلی یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اوئل کو کنٹرول کریں اور جب اوئل کنٹرول ہوگا تو اس سے آپ کا جو پرابلم ہے کیونکہ یہ ویکسی ہے ڈینڈرف یہ جو سبوریک کی بات کر رہے ہیں ڈاک ساب نے بھی جیسا اس کو ایکسپلین کیا تو یہ ویکسی ڈینڈرف ہوتی ہے اور اس کے اندر وہی سارے کے سارے سمٹم یعنی کہ پہلے آپ کو اگر آپ اس کو دیکھیں ڈرمسکوپ سے تو آپ کو ریڈنیس اچھا پھر کیا چیز ہوتا ہے کہ ایچنگ اس میں سٹارٹ ہوتی ہے اور فائنلی کیا چیز ہوتا ہے اس کلپ بہت زیادہ انفلمیٹید ہو جاتا ہے اس میں اب آپ کو کیچز کرنا ہے کہ میں تو بہت بیسک سے جب ماننگ شو وغیرہ میں کرتا ہوں تو اس میں یہ کرتا ہوں کیونکہ ایک چیز مجھے پیتا ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیوں نہ ہم ان کو کیچن میں لے جائیں اور کیچن میں لے جائے کہ جو ان کے پاس چیز موجود ہے اس سے ان کا ٹریٹمنٹ کریں تو ڈاک صاحب خود اس سے اگری کریں گے کہ سب سے پہلے ہمیں کہا چیز ہے کہ سیبم جو ان کے اندر بہت زیادہ پروڈیوز ہو رہا ہے اسے ہمیں توڑنا ہے تو آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے جیسی آپ فیل کریں کہ آپ کے اندر اس قسم کی چیز پروڈیوز ہو رہی ہے تو آپ نے just you have to take lemon juice اور اسے اپنے سکیلپ کے اوپر apply کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو دو تین چیزیں تو فورا ہی آپ کیا جائیں گے کیونکہ ڈینڈرف سے آپ کے یہاں کیا چیز ہے کہ ڈرائی نیس کی وجہ سے آپ کی ڈینڈرف آئی نا تو اس میں آپ کی کیا چیز ہے کہ آپ کے جو hair ہیں وہ بہت زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ڈرائی سے عجیب سے نظر آتے ہیں روکھے سے نظر آتے ہیں تو جب lemon juice آپ نے یوز کیا تو وہاں فورا شائننگ آئے گی کیونکہ آپ کا سکیلپ جائے وہ بیسک ہو جاتا ہے ڈینڈرف کی وجہ یہ بھی ہے تو آپ نے ایسیڈک میڈیا سے پروائیٹ کیا تو آپ کا ایک ٹریٹمنٹ آپ کے گھر سے ہی سٹارٹ ہو گیا صحیح ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے اور مزید آگے آگے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے اچھا اب راکھر صاحب ڈینڈرف کی ٹائپس ہیں جی کیا ٹائپس ہیں ڈینڈرف اس سے پہتا ہے mild moderate and severe اور اس سے پہتا ہے اور اس سے پہتا ہے ہاں بلکل نورمل سے پہتا ہی نہیں چلتا ہر ایک ہوتی ہے تھوڑی سی زب moderate تھوڑی سی بڑی تپ پہتا چلا اور severe میں جو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جب وہ جمعہ پپڑیوں اور سکریوں سے جمعہ شروع ہو جائیں تو پھر وہ severe مطلب ڈینڈرف میں چنج ہو جاتا ہے اچھا ساں ایک تو ہوتی ہے بلکل powderish پہتا ہے بہتا ہے کبھی اس کے بڑے بڑے فلیکس بننے لگ جاتے ہیں اور پھر کبھی کبھی وہ فلیکس جو ہے وہ اور اکھٹے کم بن جاتا ہے وہاں پر تو وہ جو کم ہوتا ہے جس کو ہم بہتا ہے بہتا مزا آتا ہے اس کو اتارنے میں اور ایکشن ہے جی بھائی آپ کو پتا ہے کہ یہاں کم بن رہا ہے تو آپ کو اتار کر نکال کر لے اس کو دیکھا ہے تو آپ کو کم نے سکتا ہے اس سے پہلا رہا ہے ہم تو انفیکشن پہلا رہا ہے اس سے اس سے انفیکشن ہے اس کو کم بن رہا ہے ایک پہلی چیز جو بہت بیسک ہمیں پتا ہونے چاہیے جو ہم جن ہاتھوں سے کر رہے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں کہ جنیں ہم اپنے کسی بھی انفیکٹی پلیس کے اوپر کھیل سکیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ جس کرنا چاہیے اگر ایک حصے پر اسکلپ پہ تو مختلف حصے پہ ترانسفر ہو سکتی ہے اور صرف اسکلپ پہ نہیں رہ گی وہ تمام کے تمام جو اویلی رچ جہاں پہ گلینڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں ان جگہ پہ بھی وہ آ سکتی ہے جیسے ڈاک صاحب نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ نوز کے دونوں طرف آپ دیکھیں گے یہاں پہ بہت زیادہ گلینڈ جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں آپ کے کان کی بیک سائٹ پہ آپ دیکھ لیں تو یہ تمام یا آئی برو کے اوپر دیکھ لیں آپ دیکھیں کہ ڈینڈریف کس طرح سے وہاں پہ آتی ہے اور پھر وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے اوکے ویوز اسی بات پہ لیں گی ہمیں چھوٹا سا بریک آپ کہیں نہیں جائے گا we'll be right back موسیقی